ان کی کوششوں سے غریب عوام کے لیے پسی ہوئی عوام کے لیے جو مہنگائی سے پس چکی ہے ان کے لیے یہ کعوش کی گئی ہے ہمارے بانی چیرمنٹ اور منیر آمد گجر نے اس کے لیے جو نام ہمیں کہا ہے اس کی کعوش ہے ان کی میند سے یہ نام سٹال لگایا گیا میں خاص طور پر آج جو شوشل میڈیا کی ٹیم ہے میہ چننو پی ان کی کعوش کو فراج تحسین پیش کرتا ہوں اسلام علیکم ناظرین ارزے پاکستان کے ساتھ میں ہوں اب کا میزبان محمد حسین میہ چننو سبز منڈی کے بلکل قریب پٹرول پام کے ساتھ والی یہ جگہ ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودری رحمتالی فاؤنڈیشن کہ یہ چھوٹی سی کعوش ہے میہ چننو سوشل میڈیا گروپ کے ساتھ مل کر یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ مہگائی کا دور ہے مہگائی میں لوگ پس چکے ہیں اس حساب سے دیکھ کر چودری منیر گجر صاحب نے ایک کعوش کی ہی ہے کہ آج جو ہے سبزی کا ایک سٹال لگیا گیا جس میں مستحق لوگوں کو صرف دا سر پیہ کے حساب سے ایک کلو جو سبزی دی گئی ہے الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے یہ چودری منیر گجر صاحب کی کعوش ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لطف اللہ خان صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ مل کر چودری منیر گجر کے ساتھ مل کر اور میہ چننو سوشل میڈیا گروپ کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی یہاں پر کل سے ڈیوٹی دی ہے آجے ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کیا کہتے ہیں آج کی اسٹال کے والے سے السلام علیکم سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ آج کی یہ چھوٹی سی کعوش ہے اللہ تو بارکتالہ قبول فرمائے کیا کہیں گے اس سوالے سے یہ چوری رحمت علی فانڈیشن کی طرف سے اسٹال لگایا گیا ہے جن کے بانی ہیں چوری منیر رحمت گجر ان کی کعوش ہے یہ جتنے بھی میڈیا گروپ کے دوست ہیں یہ سب کی کعوش ہے کوشش ہے ان کی کوششوں سے غریب عوام کے لیے پسی ہوئی عوام کے لیے جو مہنگائی سے پس چکی ہے ان کے لیے یہ کعوش کی گئی ہے ان کی مدد کی گئی ہے چلو ان کو ایک دو دن کے لیے سبزی کھانے کے لیے مہیا کی جائے اور یہ میں ان کا سب کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ کعوش کی ہے اور یہ کوشش کی ہے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اور مزید اس طرح کی غریب عوام کے کام کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے سر ہمیں تھوڑا سا اور بتائیے گا کہ دیکھیں اس وقت مہنگائی کا دور ہے اور ہر جو شخصہ اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے وہ اپنے کاموں میں بھی دیا کس طرح آپ کے ذہن میں سوچائی اور منیر گجر صاحب کے کس طرح ذہن میں سوچائی سوشل میڈیا گروپ کے ذہن میں کیسے بات آئی کہ یار چلیں ایک دن کے لیے ہی سہی تو یہ سٹار لگایا جائے اصل میں بات یہ ہے کہ یار یہ جو کھانا ہے پیٹ پیٹ میں جو اندن بھرنا ہے یہ ہر قسم کی ہر آدمی کی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اگر پیٹ کسی کا خالی نہیں ہوگا وہ ڈکیٹی کی طرف بھی جائے گا وہ چوری کے طرف بھی جائے گا وہ دوسرے جو نیگٹیو چانسز ہیں اس طرف جانے کے اس طرف جائے گا سب سے پہلے بنیادی ضرورت ہے